خبر شامل کریں گے پسرور سے جان لاکڈاؤن کے باعث بے رزگاری بڑھنے سے چوری دکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا اسی حوالے سے علماس بیگ ڈی ایس پی آفس میں موجود ہیں جی علماس بیگ اس صورتحال سے متعلقہ ڈی ایس پی سرکر فرحان اسلم کا کیا کہنا ہے جی بالکل پسرور میں لاکڈاؤن کی وجہ سے کاروباری زندگی متاثر ہوئی ہیں وہی پر غربت کے باعث چوری دکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان ہے اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایس پی پسرور فرحان اسلم کے آفس میں آئے ان سے پوچھ دیا کہ واقعی چوری اور جو ڈکیٹ ہے اس میں اضافہ ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا سے کاروباری زندگی تو جیسے لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی متاثر ہوئی لیکن کرائیم میں ایس سچ اضافہ اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی معاملات دیسٹرائب ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لوگوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو کیش دینے کا احساس پروگرام شروع کیا جس میں جو مستقفراد ہیں ان کو کیش رکم دی جا رہی ہے اسی طرح میڈیکل فسیلٹیز کے لیے ہیلپ لائن ہے اس پہ جب کال کی جاتی ہے تو ان کو گھر پہ دور سٹیپ پہ فسیلٹیز فرام کی جا رہی ہیں مخیر حضرات اور انجیوز نے بھی انوالو کے بڑا پازیٹیو رول پلے کی ہے اور لوگوں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ان کی امداد کی جس کی وجہ سے اتنا افیکٹ اس لحاظ سے سامنے نہیں آیا تھوڑا سا ایک اس میں پہلو قابل ذکر ہے کہ جو جیل سے کیونکہ تعداد سے زیادہ تعداد میں لوگ بند تھے گنجائش سے تو اس کی وجہ سے ان کی بیلز ہونے سے وہ ریلیز ہو گئے تو اس میں ہم نے ایک سرویلنس کا سسٹم بنایا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ جیل سے آنے کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہیں اور کون سے اپنی نارمل روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے تمام تھاناجات میں ٹیمیں تشکیل دیئی ہیں جو اس میں ملزمان یا ریکارڈ یا افتگان ایکٹیو ہیں انہیں ہم دوبارہ گرفتار کر کے انٹیروگیٹ کر رہے ہیں جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ جو مخیر ذراعت ہیں وہ لوگوں کی کافی مدد کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو چوری اور ڈکیٹی کی واردتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی رکھ کریں گے کیہر اور پکا کا جہاں انتظامیہ کی بے حصی خونکوار کتوں کا شکار لاچار مریضوں کو تحصیل ہیڈکوٹ ہسپتال نے مرہم اور ویکسین دینے سے انکار کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند کیہر اور پکا انتظامیہ کی بے حصی خونکوار کتوں کے کاتے ہوئے لاچار غریبوں کو ٹیسیو ہسپتال کیہر اور پکا سے مرہم نہ مل سکا مل سکتال کیہر اور پکا پکا